بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وعلى علیہ واصحابی اجمعین اللہ کا شکر اور کرم اور احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی تاریخ کے عنوان سے ہم سب کو موقع انعائق فرمایا اور اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم لوگ مجموعی اعتبار سے ان ٹوٹل تیسری نشست میں بیٹھے ہیں تھٹیت آج ہم لوگوں کا جو اسلامی تاریخ کے عنوان کا جو لیکچر ہے وہ تھٹیت لیکچر ہے تیسوا لیکچر ہے اور دوسرے سیشن کا پندرہ ہوں آج پچھلے سال پندرہ لیکچر کے اوپر سیشن ختم ہو گیا تھا اب کی انشاءاللہ اٹھارہ یونیس لیکچر پورے ہوں گے اور خواتین کا بھی ایک اڈیشنل ہم لوگ ملا لیں تو انشاءاللہ بیس ہو جائیں گے یعنی جو اپریل میں آخر میں ایک اور ہونے والا ہے تو بیس لیکچر ہوں گے اور یہ والے ہمارا جو سیزن ہے وہ خلافت راشدہ پر مکمل ہو کر کے اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا اور توجہات رہیں تو انشاءاللہ کتابی شکل میں بھی آ جائے گا آج کا ہم لوگوں کا جو عنوان ہے وہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں کے عنوان کا دوسرا حصہ ہے آئیے اس عنوان پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم پیچھے کی طرف جا کر کے سلسلے کو پھر سے جوڑتے ہوئے آگے جائیں پچھلے لیکچر میں آپ نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اسلامی تاریخ میں ان کی اہمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ان کے زمانے میں اسلام کے لئے ان کی خدمات اور خربانیاں اور خلفاءِ سلاسہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمانِ غنی کے دور میں انہوں نے ان خلفاء کا ساتھ دے کر کے ان کا کتنا تعاون کیا وہ تمام تفصیلات پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے آئی اور ساتھ میں علم اور فضل کے معاملے میں یہ بات آئی کہ علوم کا تو وہ سینٹر تھے ریسورس تھے ان میں بھی جب تلاشا جائے کھنگھالا جائے تو علمِ تفسیر کے سب سے بڑے اماموں میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ بات بھی آئی اور اس کی تفصیلات میں جب جائیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قرآنِ مجید کے حکمتوں پر اس کی وزدم پر نظر تھی یہاں تک کہ وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ بیان فرماتے تھے کہ سلونی اسئلوکم مجھ سے پوچھو قرآن کے بارے میں میں تم کو بتاؤں گا اگر تم کسی آیت کے بارے میں پوچھو گئے تو میں ایکزیکٹ ایک دم متعینہ طور پر بتاؤں گا کہ یہ رات کے کس وقت اتری دن کے کس وقت اتری حضور کے سفر میں اتری یا حضور گھر میں تھے تب اتری تھندک میں اتری یا گرمی میں اتری ایک ایک آیت کے بارے مجھ سے پوچھو تو میں بتاؤں گا اور اتنا کانفیڈنس تھا ان کو قرآن کے علم پر قرآن کے علم پر اتنا کانفیڈنس تھا کہ سورت الفاتحہ کے تعلق سے فرماتے تھے اور تو سورتوں تو بہت بات کی چیزیں صرف سورت الفاتحہ کے تعلق سے فرماتے تھے کہ اگر میں سورت الفاتحہ کی تفسیر لکھتا رہوں لکھتا رہوں تو تم ستر اوٹوں کو لے کر کے آوگے تو بھی اٹھانے کے لئے ناکافی ثابت ہو جائیں گے اتنا زیادہ علم تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا جب لفظ ہم حضرت علی کا سنتے ہیں تو اپنے سامنے ہمارے اپنے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہیے کہ حضرت علی کا کانسپٹ آج کی زبان کے اعتبار سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور آج کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں تو علم کی جتنی برانچز ہیں سب سورت الفاتحہ سے انہوں نے نیچوڑ کر کے پیش کیا تھا ساری چیزیں تو پچھلے نرشیسٹ میں ہم لوگوں نے ان تفصیلات کے ساتھ دیکھا ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو بڑا خطرناک زمانہ تھا امت مسلمہ اور عالم اسلام کے لئے اسلامی ورل کے لئے وہ ایک برننگ ایشو تھا برننگ سیچویشن تھی کہ جس وقت ایک طرف اسلامی فوجیں سرحدوں کی طرف حفاظت میں لگی ہوئی تھی دوسری طرف جو طبقہ صرف قرآن اور حدیث اور دینی علوم سے لگا ہوا تھا جو دین سے چمٹ گیا تھا اور ایڈمنسٹریٹیو معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا تھا وہ طبقہ حج کے لئے گیا ہوا تھا حضرت عائشہ اور اس طرح سے بڑے بڑے صحابہ کرام سب حج کے لئے گئے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو چاروں طرف سے باغیوں نے گھر لیا تھا اور وہ کھچڑی مصر کوفہ اور بسرہ میں پکی تھی شام محفوظ تھا کہ امیر معاویہ بڑی سٹرانگ پوزیشن میں وہاں موجود تھے ایسی سیچویشن میں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اور صرف کانسپ یہ آیا تھا تو حضرت عثمان جانتے تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھا کہ میری وجہ سے کسی اللہ کے نام لینے والے کا خون نہ بہے اور انہوں نے سب کو منع کر دیا کہ میری حفاظت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور چاروں طرف سے ان باغیوں نے گھیر کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا کہ مدینہ میں موجود لوگوں کو بھی یقین نہیں تھا کہ اتنی بڑی اتنی بڑی کاروائی کر گزریں گے یہاں تک کہ باغیوں کی جماعت میں جو لوگ شریک تھے وہ بھی حقہ وقہ رہے گئے کہ اچانک اتنا کیسے ہو گئے ہم تو دوسرے کانسپ سے آئے تھے جو کامن کانسپ تھا وہاں پر وہ کامن کانسپ یہ تھا کہ مدینہ میں جا کر کے ہم اپنی بات کو پیش کریں گے اور اس میں انہوں نے بھولے بھالے لوگوں کو آگے کر دیا تھا یہ شکایتیں کر کے کہ جو گورنرس ہیں مصر کے ہوں کوفہ کے ہوں بسرہ کے ہوں یہ گورنرس اپنی منمانی کر رہے ہیں اور ان گورنرس کو ہٹا کر کے ہمارے پسندیدہ لوگوں کو وہاں پر رکھ دیا جائے تو ہم مطمئن ہو جائیں گے لیکن پیچھے جو شرپسند تھے ان میں تین طرح کے تھے ایک تو وہ تھے جو منمانی طور پر مال و دولت جمع کرنا چاہتے تھے وہ ایک مزاج تھا لوٹ پارٹ والا اسلام نے اس مزاج کو فلٹر کر دیا تھا مگر بعد کے زمانے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے کچھ لوگوں کی طاقت تعداد ایسی تھی جیسے مالک ابن اشتر نخی وغیرہ کی اس طرح کی تعداد ایسی تھی جو غیر مسلم علاقوں میں جو مسلمانوں کے ماتحیت تھے جن کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ تھی ان علاقوں میں لوٹ پارٹ کرنا چاہتے تھے مگر ان کو جلاوطن کر دیا گیا تھا یہ طاقت چاہتی تھی کہ اسمان غنی کو ہٹا کر کے اپنے منمانی خلیفہ کو وہاں پر آفائنٹ کر کے ہم ان کو اپنے قبضے میں رکھیں کیچر کر لیں ان کو ہائیجیک کر لیں اور اپنا منمانی کرتے رہیں اور دوسری طاقت تھی سبائیوں کی جو یہودیوں کی سرپرستی میں تھی عبداللہ بن سبا یہودی کے سرپرستی میں جو طاقت تھی اس کا کام یہ تھا کہ ایسا انتشار برپا کرو کہ مسلمانوں میں بھی وہی کام ہو جائے جو سنٹ پول نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا تھا اور جس کی تفصیلات اس کے پہلے کے نشست میں آ چکی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اس نے مدینہ میں کوشش کیا کامیاب نہیں ہوا شام یعنی سیریا میں گھسنا چاہا وہاں کامیاب نہیں ہوا مدینہ کے اطراف کے لوگوں کے عقید مضبوط تھے وہاں کامیاب نہیں ہو سکا مصر الیکزنڈریا جو پہلے سے رومن امپائر اور عیسائی مزاج تھا پہلے سے وہاں پر وہاں جا کر کے اس نے اپنی بات کو پھیلانا شروع کیا کہ علی کے اندر وہی طاقت ہے جو طاقت عیسیٰ کے اندر تھی وہ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں تو یہ دو طاقتیں اور پھر تیسری طاقت ایک اور اُبھر رہی تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باغیوں کی ایک جماعت تھی جس نے زکاة دینے سے انکار کیا تھا جس نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا تھا جو جھوٹے نبیوں کے ساتھ جڑ گئے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو پنپنے کا موقع نہیں ملا مگر ان دونوں کی وجہ سے اس تیسری طاقت کو بھی آگے آنے کا موقع ملا لیکن یہ جو تیسری طاقت تھی وہ حضرت عثمان کی شہادت نہیں چاہتی تھی بس وہ اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے تھے لیکن اس عالم میں ہوا یہ کہ یہ لوگ جب گھراؤ مدینہ کا کیا اور پڑی تفصیل سے بات آئی ہے مختصرا جا رہے ہیں تاکہ اس سے جوڑ سکیں کہ جب مدینہ کا گھراؤ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہاں پہ کام آئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جس طریقے سے سمجھاتے تھے ان کا جو کلیر کانسپٹ ہوتا تھا سب کو مطمئن کر دینے کا ان کی جو زبان تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تینوں طبقوں کو سمجھایا جس میں سے پہلا طبقہ جو لٹیروں میں سے بھی نہیں تھا سبائیوں میں سے بھی نہیں تھا یہ طبقہ تو پہلے ہی ہٹ گیا پہلے ہی ہٹ گیا دوسرا طبقہ جو تھا جو مصر اور کوفہ اور بصرہ سے آیا ہوا تھا اس کو کہا ٹھیک ہے ہم تمہارا مطالبہ مان لیتے ہیں تمہارے مانگے ہوئے گورنر کو ہم آپائن کر دیں گے یہ مطمئن ہو کر کے مدینہ سے واپس بھیج دئیے گئے اور یہ بات آتی ہے کہ جس دن مدینہ سے واپس گئے لوگ خوش ہو کر کے گلے ملے کہ اب پھر سکون کا زمانہ آ گیا لیکن اس بیچ میں ایک کھیل کھیلا گیا اور اس کھیل کے تحت دو لوگوں کا نام آتا ہے زیادہ تر موررخین اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سبائیوں کا کام تھا یہ ان فتنہ والوں کا کام تھا کہ انہوں نے ایک فرضی لیٹر بنایا جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مہر تھی اب وہ انگوٹھی جو تھی جو کوئے میں غائب ہوئی تھی اس کے بارے میں موررخین کے ایک گروپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یا تو اس کی کاپی تیار کی گئی تھی یا وہ انگوٹھی جو ہے انہی فتنہ پروروں میں سے کسی کے ہاتھ لگ گئی تھی دوسرا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ مروان کی جیسے شخصیت مروان ابن حکم کی جو شخصیت آتی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور لکھ خط حضرت عثمان اسی سے لکھواتے تھے اسی نے لکھا ہوگا یہ خط ایسا تھا کہ یہ لوگ پہنچیں مصر پہنچیں تو ان تمام کو قتل کر دو اس کے بعد جب یہ پلٹ کر کے آئے ہیں تو آنے کے بعد تین چار دنوں کے اندر اندر ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور اس معاملے میں کہ اب حج ختم ہو گیا ہے حج ختم ہوتے ہی معاقر صحابہ کرام کی ٹیم واپس آ جائے گی تو جو لوگ بھولے بھٹکے اور دیہاتی اور بددو اور غلام لوگ شامل ہو گئے وہ ہم سے ہٹ جائیں گے اور فتنہ پرور سامنے آ جائیں گے تو ایسے ہی ختم ہو جائیں گے تو اس جلدبازی میں کام ہوا اب حضرت عثمان غنی جب شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد سب لوگ سکتے کے عالم میں تھے جو فوجے چلی تھی حضرت عثمان کی حفاظت کے واسے وہ اپنی جگہ پر رک گئی کہ اب خلیفہ بچا نہیں کوئی بغیر خلیفہ کے حکم سے ہم آگے کیسے بڑھیں وہ اپنی جگہ پر رک گئی مدینہ کے اندر معاملہ اتنا خطرناک ہو گیا کہ تین دنوں تک مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ اذان اور نماز نہیں ہو سکی اور باغیوں نے گھراؤ کر لیا ایسے عالم میں تین دنوں کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی تو اب سب سے زیادہ نظر تھی کہ خلافت کوئی خلیفہ بن جائے خلیفہ کوئی بن جائے تاکہ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سیچویشن ختم ہو اور اس کے بعد اگر زیادہ دیر ہوئی تو عالم اسلام ایک بہت بڑی طاقت ہے اس کا دائرہ کار زبکستان اور آزربائیجان تک ادھر جو ہے سودان تک پہنچ چکا تھا سودان کے جنگلات کے قریب تک صحابہ پہنچ چکے تھے اس زمانے میں اسکندریہ ہاتھ میں آ چکا تھا اتنا بڑا علاقہ ہے سردوں کی حفاظت بھی ضروری ہے پھر اندر کے انتظامات بھی ضروری ہیں ایسے میں جو سنجیدہ قسم کے لوگ سے پریشان تھے اور تین ہی لوگ اس وقت دکھائی دے رہے تھے جو عشرہ مبشرہ میں موجود تھے ایک تو حضرت زبیر جو حضور کے پھوپیزاد بھائی تھے دوسرے طلحہ اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو کردار تھا یقیناً ان سے بڑھ کر کے کوئی مستحق موجود نہیں تھا ایک تو تینوں خلفاء کے زمانے میں ان کا کردار اور پھر حضور کے خاندانی نسبت کا کردار پھر علم فیصلہ صلاحیت اور ہر اعتبار سے یعنی اس وقت پورے دعوے کے ساتھ کسی معرخ نے لکھا ہے تو غلط نہیں لکھا ہے کہ اس وقت روح زمین پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل روح زمین پر کوئی نہیں تھا لہذا لوگ جو ہیں ان کی طرف رجوع کر رہے تھے اور حضرت علی کا معاملہ یہ تھا کہ سیچویشن دیکھ کے پریشان یہ تھے اس کو ڈیل کرنے کے لیے گھورا رہے تھے اور بھاگے بھاگے پھر رہے تھے چھپے ہوئے پھر رہے تھے یہاں تک کہ حضرت طلحہ پہنچے حضرت زبیر پہنچے اور صحابہ کرام جب پہنچے کہ یہ وراثت سمح لیے تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس خلافت کو قبول کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بار بار جب رجوع کیا جا رہا تھا تو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ مدینہ کی لوگوں میں کہ عام رائے معلوم کرو کہ لوگوں کا خیال کس کے اوپر جا رہا ہے میں اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھنے والا جب تک کہ لوگ مجھے سیلیکٹ نہ کریں میں اپنا دعویٰ نہیں پیش کر سکتا مجھے نہیں چاہیے پورے مدینہ کے لوگوں سے رائے معلوم کی گئی اطراف کے لوگوں سے رائے معلوم کی گئی خواتین سے بھی رائے معلوم کی گئی تو یقینہ سے حضرت علی سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا تو سب کی رائے یہ ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت دے دی جائے اور حضرت علی نے فرمایا کہ میں چھپ کر کے گھر کے اندر بیعت نہیں کروں گا میں آ رہا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے البدایہ والنہائیہ میں ابن عصیر نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے جسموں پر ایک چادر ایک اونی امامہ تھا ہاتھ میں اپنی جوتیاں لئے ہوئے تھے اپنی کمان پر ٹیک لگائے ہوئے ممبر پر چڑھے اور تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی یہ واقعہ بروز جمعہ چوبیس دلہجہ سن پیتیس کا تھا یعنی سن پیتیس ہجری ختم ہو رہا تھا اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ہوئی جیسے ہی آپ نے خلافت قبول کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا جو بہت اہم خطبہ مانا جاتا ہے اس عنوان پر کیونکہ اس میں سب سے بڑا جو کام ہوا تھا وہ کام یہ ہوا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی ایک عظیم الشان شخصیت کا خون بہایا گیا تھا اور ایسی شخصیت جس کو زنورین کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا حضور کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھی اور حضور فرماتے تھے کہ میری کئی ہوتی چالیس ہوتی تو بھی ایک ایک کے بعد ان کے حوالے میں کر دیتا یہاں تک ان کی فضیلت تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا اس خطبے کا ترجمہ منوان ہم آپ کے سامنے المرتضی کے حوالے سے پیش کر دیتے ہیں اور پچھلی مرتبہ ہم نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عنوان پر کسی کو سیر حاصل انف سٹڈی کرنی ہے اگر اردو وہ جانتا ہے تو یہ کتاب المرتضی مولانا علی میاں ندوی کے قلم سے یہ کتاب ہے انگلش میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے یہ کتاب اگر پڑھ لے تو ہمیں امید ہے کہ اگر وہ اچھے ذہن کا کھلے ذہن کا ہوگا تو کافی ہے اس کے لئے کیونکہ اس کے کنٹنس آپ دیکھیں گے تو جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تین طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں ایک تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات کا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی تمام فضائل کے ساتھ اسی درجے پر رکھتا ہے جو فضیلتیں تمام صحابہ کے بارے میں آئیں ہیں خلفاء راشدین میں چوتھے نمبر پر ان کی شخصیت کو رکھتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتداری کے معاملے میں ان کو ان کے ساتھ رکھتا ہے اور تمام فضائل کو جو بھی احادیث ان کے بارے میں ہے یہ طبقہ قبول کرتا ہے اور اسی طرح سے عزت و عزبت ہم سبھی اور اہل سنت والجماعت کے لوگ کرتے ہیں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو کارکردگی دور خلافت میں ہوئی اس میں نقص نکالتا ہے اور یہ غلط ہے ایک طبقہ وہ بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو بڑھاتے بڑھاتے خلفہ اربا سے بھی اوپر پہنچاتے پہنچاتے بعض دفعہ نبوت میں شریک بھی کر دیتا ہے وہ بھی غلط ہے مونہ علی میاں نے ان تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ہی مدلل اور مونہ علی میاں کی خاصیت یہ تھی کئی زبانوں کے ایک تو ماہر بھی تھے وہ اور براہ راست اس سے وہ مراجع لیتے تھے ریفرنس لیتے تھے اور اس پر انہوں نے کئی چیپٹر اس میں بیان کی ہیں یعنی تقریباً اس میں دس چیپٹر ہیں دس چیپٹر میں پہلا چیپٹر خاندان کے بارے میں دوسرا چیپٹر حضرت علی مدینے میں حجرت سے وفات تک تیسرا حضرت علی کررم اللہ وجہو ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں دور فاروقی کے خلافت میں دور عثمانی میں پھر اپنے دور خلافت میں اس کے بعد حضرت علی کا جو مقابلہ ہوا جماعتوں کے ساتھ جو خوارش پیدا ہو گئے تھے پھر حضرت علی خلافت کے بعد کا زمانہ کیا ہوا حضرت علی کے زمانے کے تاریخ کے جو تابناک روشن پہلوت ہے جو نظروں میں نہیں آتے عام طور پر جنگوں کو ہی زیادہ بیان کیا جاتا ہے اس کو پیش کیا ہے اور پھر حضرت حسنہ ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا کوئی پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو بہت تشفی بخش معلومات میں ہو جائیں گی انگلیش میں بھی یہ ورزن موجود ہے عربی میں بھی موجود ہے اسی سے ہم نے حضرت علی کے خطبے کا ٹرانسلیشن لے لیا ہے کہ حضرت علی نے جو خطبہ دیا اس سے اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں انسانی جان کی عظمت کتنی تھی اس خطبے کی ڈپتھ میں جائیں گے تو ہمیں امید ہے کہ یہ بات کا بھی احساس ہو جائے گا کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کے فوراً بعد قاتلان عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لے لیا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا سیچویشن تھی کیا صورتحال تھی جس کی وجہ سے یہ فوراً ممکن نہیں ہو سکا جس کو کیش کیا فتنہ اٹھانے والوں نے اور اس میں ایسا کمیونکیشن گئی پیدا کیا کہ نتیجتاً آگے جو سیچویشن حضرت امیر معاویہ کے ساتھ آ رہی ہے وہ پیش ہوگی جمعہ کا دن تھا آپ میمبر پر چڑھے جن لوگوں نے اب تک بیعت میں ہی کی تھی انہوں نے بیعت کی یہ جمعہ اس دن پڑا تھا جب ماہ ذلیجہ ختم ہونے میں پانچ روز رہ گئے تھے خلافت کے بعد آپ کا یہ پہلا خدبہ تھا حمد و سنہ کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب کو حادی بنا کر کے بھیجائے گائیڈ بک جو خیر و شر کی وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے لہٰذا خیر کو اختیار کیجئے ایک ایک جملے میں بہت معنویت ہے ایک ایک جملے میں جیسا کہ قرآن کی آیت میں صاف طور پر فرما دیا گیا کہ اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو اگر اس میں تم کانفلکٹ میں پڑ جاؤ تم الجھن میں پڑ جاؤ تو فردوہو الاللہ وعلی الرسول وعلی الامر منکم تمہارے زمانے میں جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں ان کی بات مان لو پھر بھی تمہیں اگر کانفلکٹ پیدا ہو جائے الجھن پیدا ہو جائے تو پھر سے پلٹ جاؤ اللہ اور رسول کی طرف معاملہ حل ہو جائے گا لہٰذا خیر کو اختیار کیجئے اور شر سے کنارہ کش رہیے شر کو حل کر سکتے ہیں تو حل کیجئے اور اگر ڈر ہے کہ شر کو حل کرنے میں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیک نیتی کے ساتھ ہم شر کے قریب جا رہے ہیں حل کرنے کے لئے اگر اس سے ڈر ہو کہ ہم حل نہیں کر پائیں گے تو قریب مت جائیے بہت بڑا جملہ حضرت علی کا یہ کہ شر کے قریب مت جائیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو حرمت کا درجہ دیا ہے حرمت حرمت جب لفظ حرام ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک تو حرام شراب جوا وغیرہ اس کی ڈپت میں جائیں جو ایک باؤنڈری کے معنے میں آتا ہے ایک باؤنڈری کے معنے میں آتا ہے کہ اللہ نے باہر نکلنا کسی چیز سے منع کیا ہے کسی چیز سے اندر جانا منع کیا ہے اس کی میننگ میں جائیں گے اگر تو تفصیل میں وقت گزر جائے گا لیکن ایک اور میننگ جو نکلتی ہے اس کی یہ نکلتی ہے عزت اور عابر اور احترام یعنی اس میں آپ دخل مت دیجئے اس میں اسی معنے میں ہے سب کہ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو حرمت کا درجہ دیا جیسے کہتے ہیں حرم شریف حرم شریف کہتے ہیں خانہ کعبہ کو کہ بہت ساری چیزیں منع کر دی گئی ہیں وہاں پر اس کا ایک درجہ اس کا احترام ہے اور ان میں سب سے فائق حرمت مسلمان کی ہے توحید اور اخلاص کے ذریعے مسلمانوں کے حقوق اللہ نے مضبوطی سے مربوط کر دیا ہے باندھ دیا ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں اب اس جگہ پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کردار اپنے سامنے رکھیں اتنی سب چیزوں کے باوجود کے ان کے اوپر الزام لگایا جا رہے تھے الزام کا جواب چاہتے تو دے دیتے دوسرے دے رہے تھے الزام بعض کے مورخوں نے جواب دیا مگر انہوں نے زبان استعمال نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہمیں روک لیا جائے کہ اس جملے کا تم جواب دو حالانکہ بلکل دے سکتے تھے یقیناً ان لوگوں میں سے ہیں جو بے الہی صاحب وہ کتاب جنت میں داخل ہوں گے مگر نبوت کا نور ان تک پہنچا تھا نا تو انہوں نے اپنی زبان کو اس وقت بھی قابو میں رکھا اور حضرت علی کا بھی یہی معاملہ تھا جب عیم ملجم نے ان کو شہید کیا تو حضرت حسن کو بلا کر کے کہا حضرت حسن کو بلا کر کے کہا ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کرنا اس کے ٹکڑے ٹکڑے غصے میں مت کرنا منع فرمایا ہے اتنا زیادہ خیال ہوتا تھا ان صحابے کرام کو اللہ نے مسلمان وہ ہے جس کے حضرت اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہے اللہ یہ کہ دین اور احکام شریعت کا ہی تقاضہ ہو کہ مسلمان سے احتساب کیا جائے یعنی جب تک کہ دین اور شریعت کا معاملہ پیش نہ آئے تب تک مسلمان کے معاملے میں تم کو احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے معاملہ آ جائے تو اس پر قانون شرعی جاری کیا جائے قانون شرعی کس کے لئے انفرادی طور پر نہیں اس کے باستے خلافتِ الہیہ ہونا ضروری ہے جو دوسری چیزوں کا خیال کر رہا ہے تو وہ قابل اس بات کا ہے اس کو اجازت ہے کہ حدود شرعی وہ جاری کرے کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے ایزہ پہنچائے اللہ یہ کہ ایسا کرنا واجب ہے ہو جائے ایسا کرنا کب واجب ہو جاتا ہے اسلامی حکومت ہے تو جب تک وہ قرآن اور حدیث اور اللہ اور رسول کے احکام سے پھرتا نہیں عام مسلمانوں عام انسانوں کے لئے واجب اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب مسلمان اللہ کے بندوں میں سے کسی کو پریشان کر رہا ہے اس کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تعلق توڑ کر کنارہ کشی اختیار کر لے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچا رہا ہے کوئی کسی جانور کو بلا وجہ مار رہا ہے صرف شوق کے واسطے پیٹ بھرنے کے واسطے نہیں شوق کے واسطے چڑیوں کی ٹانگیں توڑتا پھر رہا ہے تو وہ بھی اس بات کا اہل ہے کہ اس کو کٹ دیا جائے معاشرے سے الگ کر دیا جائے اسے کوئی رابطہ اور تعلق نہ رکھا جائے بلا وجہ ہریالیاں کٹ کٹ کر کے نقصان پہنچا رہا ہے بلا وجہ پانی کو گندہ کر رہا ہے یہ تمام چیزیں بھی اسی زمرے میں آتی ہیں عوام اور خواس عوام پبلک خواس لیڈر دونوں کے حقوق ادا کرنے میں اجلت سے کام لیجئے لوگ آپ کے سامنے ہیں پیچھے قیامت ہے جلدی حق ان کا ادا کیجئے جو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھئے آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھئے تو منزل تک پہنچ سکیں گے بوجھ زیادہ اٹھا لیں گے دنیا کا تو نہیں پہنچ سکیں گے آخرت کی زندگی لوگوں کی منتظر ہے خدا کے بندوں اور ان کی سرزمین کی حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہیے بہائم یعنی چوپائے درندے اور زمین کے بارے میں بھی آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا سوچئے اس زمانے میں جانوروں کے حقوق بہائم کا لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا بہائم درندے شیر چیتے بھیڑی یہ سب آ جاتے ہیں آج دنیا بات کر رہی ہے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لیکچر میں اس بارے میں کہا کہ بہائم کے سلسلے میں اور زمین کے بارے میں بھی قیامت میں آپ سے سوال کیا جائے گا پھر میں کہتا ہوں اللہ کی اطاعت کیجئے اس کی معصیت نافرمانی سے بچئے اگر آپ خیر کا کام دیکھیں اس کو اختیار کیجئے اور اگر شرد دیکھیں تو اس کو چھوڑ دیجئے سورہ انفال کی آیت تلاوت فرمایا اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین یعنی اس وقت مکہ میں بہت قلیل تھے ضعیف سمجھے جاتے تھے کمزور سمجھے جاتے تھے ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑانے لے جائیں لوگ تمہیں تباہ نہ کر دیں جان و مال سے تمہیں بے دخل نہ کر دیں اس نے تم کو اس وقت جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو طاقت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے دیں تاکی تم شکر ادا کرو یہ خطبہ ٹھیک ایسے وقت میں دیا گیا تھا جس وقت حضرت عثمان غری رضی اللہ عنہ کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا ایسے وقت میں حضرت عری رضی اللہ عنہ کا جو خطبہ ہوا اس سے ایک عمومی فضا بننے لگی عمومی فضا بنی تو جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر آ گئے تھے تو ایسے ہی ڈرے ہوئے تھے ان کو اتمنان ہو گیا کہ ہماری غلط فہمی کا ہم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا اور انہوں نے اپنے آپ کو کنارہ کر لیا جب حضرت علی خلیفہ ہو گئے تو اس کی عموم صورتحال اپنے سامنے ہم رکھیں کیونکہ اس لیکچر کا جو مقصد ہے کیونکہ بہت ہی انٹیلیکچول صلاحیتوں کے ساتھ ہم نہ بات پیش کر رہے ہیں اور ہم نہ اس کے بارے میں ڈیبیٹ اور مذاکرہ کرنے کی اہلیت رکھتے بس مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گئے ہوئے لوگوں کی مصبت پوزیٹیو تاریخ اپنے سامنے رکھ لیں منفیات بہت ہیں اگر منفیات اور یعنی نگیٹیوز اور پوزیٹیوز کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو پوزیٹیو کے مقابلے میں نگیٹیو کا پرسنٹیج بیس پرسنٹ بھی نہیں نکلے گا لیکن ہماری سوچ اور ہم اس کے بارے میں اتنی فکر کرتے ہیں کہ اس کو بڑھا کر کے پہاڑ بنا دیتے ہیں کہ اس کا سائے آج تک ہم تک پہنچتا رہتا ہے ہم پوزیٹیو چیزوں کو سامنے رکھیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں پر غلطی ہوئی تھی اور کہاں پر غلط فہمی ہوئی تھی یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں تو کل کو ہم اس کے درمیان کی راہ بنا کر نکل سکتے ہیں کیونکہ سیچویشن زمانہ بدلتا رہتا ہے سیچویشن ری کریئٹ ہوتی رہتی ہے اگر ایسی سیچویشن ہمارے زمانے میں کریئٹ ہو ہم کیا کر سکتے ہیں تو حضرت عری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت کی سیچویشن تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں تو تقریباً کم و بیش ایسی نظر آئے گی سب سے پہلی یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو لوگ شریک تھے جن کو قاتلان عثمان کا نام دیا گیا بعد میں ان کی شیطانی چانوں کا عروج تھا درے سہمے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ حضرت علی ہیں اور حضرت علی جوش میں آئے تو وہ کام بھی کر سکتے ہیں جو مل کر کے چالیس چالیس لوگ نہیں کر سکتے ان کا غصہ معلوم تھا لوگوں کو دوسری طرف حضرت امیر معاویہ پورے شام میں تقریباً بائیس سال سے گورنر بنے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کر چکے تھے اور ایسی طاقت ان کے پاس تھی کہ بحری بیڑہ لے کر کے وہ جا کر کے جزیرہ سپرس پورا کا پورا فتح کر کے آ چکے تھے پھر تیسرا ڈر یہ تھا کہ صحابہ کرام کی بڑی جماعت حج سے واپس ہو رہی ہے جس میں امم المؤمنین حضرت عائشہ ہیں وہ آگئی تو کیا ہوگا چوتھا ڈر یہ تھا کہ حضرت عثمان کے شہید ہونے سے لوگوں میں سمپتھی گین ہو گئی ان کے بارے میں جو لوگ غلط پہمی بی بی تھے وہ لوگ بھی ان کے بارے میں رحمدلی دکھانے لگے کہ اس لائق تو نہیں تھے کہ ان کو شہید کیا جائے وہ اللہ کے رسول کے داماد تھے اور اللہ کے رسول نے ان کے ایک بیٹی نہیں دو دو بیٹیاں ان کے حوالے کی ان کے بارے میں جنت کی بشارت دو دو مرتبہ سنائی یہ تب چیزیں لوگوں کے ذہن میں آگئی تو یہ طبقہ ڈر گیا تھا اور اس ڈر کے مارے جو بھی پوائنٹ ہو سکتا تھا جو بھی نکتہ ہو سکتا تھا اس میں وہ چال چلنے کی فکر کرتا تھا اب یہاں پر ایک بات ہمیشہ ہم لوگوں کے سامنے رہنی چاہیے آپ جب غور کریں گے تو آپ کو یہ آرام سے پہچان میں آ جائے گا کہ کیا ہے اسرائیل یہودیت کا نشان اور یہودیت کا نشان آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ دو ٹرائنگل ملا کر کے یہودیت کا نشان ہوتا ہے اور اس کی عادتوں کو دیکھیں گے تو ہمیشہ پوری تاریخ میں یہ عادتیں آپ کو نظر آ جائیں گے یعنی یہ لوگ دو چالے چلتے ہیں مگر یہ قوم تین چال چلتی ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے خاطر آپ دیکھئے فرسٹ ورڈ وار اور سیکنڈ ورڈ وار اس کے پہلے امریکہ سامنے نہیں آیا تھا لیکن اچانک امریکہ سامنے آتا ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ سپر پاور بن کر کے چھا جاتا ہے اور اتنی بڑی پاور اتنی بڑی طاقت بن جاتا ہے کہ کروڑوں لوگوں کا قاتل ہونے کے باوجود بھی اس کو رحم دل کا شمار کرائے جاتا ہے یہود ایک طرف جرمن کے ساتھ بھی تھے تو ایک طرف یورپ کے ساتھ بھی تھے تو تیسری دنیا انہوں نے دیولپ کیا امریکہ کو جا کر کے تاکہ ہمیں یہاں سے مار پڑے تو ادھر بچے ادھر سے مار پڑے تو وہاں پر جا کر کے بچے اور امریکہ کو جو انہوں نے اختیار کیا سترمی اٹھارمی صدی کے بعد تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے تو پتہ چل جائے گا یہود کا عمل دخل سترمی صدی کے بعد امریکہ کی طرف ہوا اور آج اس کی جڑوں میں اپنی نسیں گھسا کر کے اسے چوس رہے ہیں اور اس وقت تو چوستے رہیں گے کہ جب تک وہ باون حصوں میں ٹکڑے نہیں ہو جائے گا خبریں ان کی چھپی رہتی ہیں جس وقت تب گئے تھے اسی وقت ایک گروپ نے ہم سے کہا تھا کہ یہاں پر سترہ یا اٹھارہ اسٹیٹس نے اپنے اپنے دعوے پیش کر دیئے ہیں کہ ہمیں آزاد کرو وہ تو یونائٹیڈ اسٹیٹ ہے کوئی ملک تو ہے نہیں وہ یونائٹیڈ اسٹیٹ ہے ایک کیون اسٹیٹس کا اگر انہوں نے دعوے کر دیا تو ایک کیون ملک بن جائیں گے دیکھتے دیکھتے ان کی طاقت بکھر جائے گی وہ تو یہود ہمیشہ ان کا معاملہ یہی ہے یہاں پر بھی ان کی صورتحال ایسی رہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل میں عبداللہ ابن سبا نہیں آیا وہ پیچھے ہی رہا ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ گن گائے یہاں تک کی تفصیلات آ چکی ہیں سبایی مزاج کے عنوان پر اور آخر میں پھر سے آئیں گی کہ حضرت علی کے سامنے خود کہا کہ مجھ میں آپ کے اندر نبوت کا اکس نظر آتا ہے آپ جو ہیں حضور کے لیے نبی کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے حارون تھے یعنی نبوت میں شریک ہیں حضرت علی نے اس کو جلاوطن بھی کیا تھا اور تفصیلات آ چکی ہیں ایک طرف وہ حضرت علی کے بارے میں اٹھا رہا تھا چیز ہے دوسری طرف ان لوگوں سے بھی ملا ہوا تھا تو تین تین طرف ایک تو یہ ان چالوں میں شرکت اس کی رہی اور پھر جو لوگ تھے وہ پریشان حال تھے دوسرا یہ تھا کہ ورسہ اور مویدین عثمان کا مظلومانہ جوش انتقام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ شہادت سے پہلے ہی مروان ابن حکم نکل کر کے اتنی جان بچانے کے خاطر امیر معاویہ کے پاس پہنچ گیا اب ان کی شخصیت کیا تھی اس کے پہلو پر بھی ان بات نہیں کریں گے لیکن جو تاریخ میں بات ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے پناہ لیا اور اس سے بڑا کام ایک اور ہوا کہ جیسے ہی حضرت عثمان شہید ہوئے ان کا خون آلودہ کرتا اور حضرت نائلہ جو حضرت عثمان کی اہلیہ محترمہ تھی ان کی انگلیاں شام پہنچا دی گئیں دمشق کی جامعہ مسجد میں رکھ دی گئیں اب پوچھنا کیا ایک طرح تو ایسے ہی وہ معایدین میں سے تھے تیار تھے کہ حضرت عثمان کا اشارہ ہو تو ہم جلغار کر دیں مدینے پر اور جب کرتا خون آلودہ پہنچا اور مقرروں نے جب اس کے بارے میں تقریر نے شروع کر دی تو جوش اور غیض اور غضب اتنا بڑا کہ اگر حضرت علی کے خلافت کا معاملہ نہ ہوتا تو مدینے پر چڑھائی وہ بہت پہلے ہی کر چکے ہوتے لیکن نقصان کیا ہوا کہ جیسی حضرت علی نے ابھی زمامکار سمحلہ کی نہیں مطالبہ شروع ہو گیا کہ سب کا بے درے قتل کرو حضرت امیر معاویہ چاہتے یہ تھی اسی وقت چونکہ انہوں نے باغیوں کے ساتھ ڈیل کیا تھا پہلے ڈیل کا مطلب وہ نہیں کی کمپرمائز ان کو جھیلا تھا انہوں نے باغیوں کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے پاس بھیج دیا تھا جس کا تذکرہ اسی دو تاریخوں فروری کے مہینے میں آیا تھا تو حضرت امیر معاویہ نے سمجھایا حضرت معاویہ سے یہاں تک کہ حضرت معاویہ پہ حملہ کر بیٹھے حضرت معاویہ نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ حرکت کیا ہے اندر کیا ہے غنیمت یہ ہے کہ باہر والوں کو پتا نہیں چلا ورنہ عوام چھوڑتی نہیں پھر ان کو اٹھا کر کے حضرت خالید والید کے بیٹے حضرت عبداللہ کے حوالے کر دیا تھا جنہوں نے کچھ دنوں کے لئے ٹھیک کر دیا تھا حضرت امیر معاویہ جانتے تھے کہ یہ زہر ہے اس زہر کو جب تک صفایہ نہیں کیا جائے گا تب تک جو امن قائم نہیں ہوگا اچھا ان کا اپنا پوائنٹ اپ ہیو ایک نقطہ نظر سے ٹھیک تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خلیفہ بنتی کیسے گردنیں اڑا دیتے تو ایک مسئلہ دو برابر کے مسئلے تھے تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ عام صحابہ مسلمانوں میں تشویشی اس بات کی کہ اب کیا ہوگا ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے یہاں تک کہ آقا ہے اس کا غلام معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہے پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ کون کس کے ساتھ شامل ہے تو ڈرے ہوئے تھے اور اسی ڈر اور خوف سے بہت سارے صحابہ کرام نے سیاست سے اپنے آپ کو الگ بھی کرنا شروع کر دیا تھا چوتھا مسئلہ حضرت علی کے سامنے یہ تھا کہ عظیم الشان مملکت کے انتظامات اور حفاظت وہ بھی مسئلہ تھا کہ کسی وقت بھی سرحد میں رومان امپائر ادھر اپنی طاقت لیے پڑا ہوا تھا ادھر جو ہے یزدگرد کی بیٹی جو ہے پران دخت موجود تھی اس کی بیٹی موجود تھی کبھی بھی سر اٹھا سکتی تھی ادھر اسکنگریہ میں بغاوت ہو چکی تھی ایک مرتبہ اس کا صفایہ ہو گیا تھا کس وقت بھی باہر سے بیڑے آ کر اس کو اٹھا لیتے پھر یہاں حرات تک افغانستان تک کا معاملہ تھا یہ تمام معاملات تھے اور ان تمام جگہوں پہ دعوت کا کام تعلیم کا کام تبلیغ کا کام زکاة ایک دوسرے تک پہنچانے کا کام غریبوں کا کام ہر ہر گھر تک پہنچنے کا کام ریفارمیشن کا کام سوشل ورک جتنے ہو سکتے ہیں نہروں کا انتظام غلے کا انتظام یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹے سے صوبے کو چلانے کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے اور وہاں پر سپر پاور اتنی بڑی طاقت کو سمالنے کا معاملہ تھا اور ہر دن کا یہ معاملہ تھا پھر اس کے لئے سبائیوں اور باغیوں جو باغیوں کا جو منظم پروپیگنڈا ڈیپارٹمنٹ تھا وہ فتنہ در فتنے کو ہوا دے رہا تھا کہ جتنے زیادہ فتنے کے لیئرز بنتی رہیں گی ہماری طرف توجہ کم جائے گی کہ ہماری طرف کوئی ہاتھ بڑھانا بھی چاہے تو ایک پرابلم اس کے سامنے آ جائے اب اس پرابلم کو کریٹ کرنے کے واسطے مستقل ان کا ڈیپارٹمنٹ کام کر رہا تھا اب ان تمام سیچویشن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اپنی خلافت چلانا تھا استاذ ابباس محمود العقاد انہوں نے بہت زبردست کتاب اس کے بارے میں لکھی مونالیمیا نے کوٹ کیا اس کو کہ حضرت علی کی خلافت کے لیے بیعت اس حادثے کے بعد کی گئی جو تاریخ اسلام کے خونی حوادث میں سب سے زیادہ دردناک حادثہ تھا یہ ایک ایسی آزمائش اور پیچیدہ صورتحال تھی جس کا مداوہ اختیار سے باہر تھا جس کے بارے میں ایکشن لینا اور اس کے سیچوئیشن کو ڈیل کرنا مشکل تھا اس حادثے کے ذمہ داری جن پر آئد ہوتی تھی وہ کثیر تعداد بہت بڑی تعداد میں تھے اور متفرق تھے بکھرے ہوئے جگہ جگہ وہ موجود تھے معیدین تائید کرنے والے اور مخالفین کے بھی بڑے بڑے گروہ تھے ایک خاموش ہوتا تو دوسرا اوبر جاتا اچھے لوگ خاموش ہوتے تو یہ اوبر جاتے معاملے کو لے کر کے حسن نیت اور سوہ نیت اچھی نیت اور بری نیت برابر کام کر رہی تھی حضرت علی پر یہ ذمہ داری آ پڑی تھی یہ گھوڑی کی لگام اتنی زور سے پکڑیں کہ سرکنے نہ پائیں اور اس کے ساتھ ساتھ راستے میں جو رکاوٹیں اور گھاٹیاں آئیں ان کو بھی دور کریں تاکہ اپنی تیزی سے چلنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے یعنی خلافت کے گھوڑے پر بیٹ چکے تھے خلافت کے زمام لگام ان کے ہاتھ میں تھی اس کو چھوڑنا بھی نہیں تھا کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا بھی نرم ہوتے حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع کی ایام میں تو عالم اسلام کب بھی کھرا ہو جاتا ٹکڑے ہو جاتے اور اسی وقت ساتھ یا آٹھ حکومتیں اسی وقت قائم ہو جاتی جو کام دھائی سو سال کے بعد جا کر کے ہوا وہ کام اسی وقت ہو جاتا اور پھر دین ہم تک پہنچی نہ پاتا صحیح صورت میں کیونکہ انہی کے زمانے سے منظم طریقے پر لوگ آنا شروع ہوئے کوکن کے لوگ اپنی تاریخ بتائیں کوکن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے لوگ آئے تھے حضرت عمر کے بھیجے ہوئے لوگ کرننون یعنی کرنننور میں آئے تھے لیکن منظم طریقے پر انہی کے بعد یہ کام آگے بڑھا دوسری مشکل یہ تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت میں جو لوگ ملوویس تھے ان کی مکمل شناخ نہیں تھی سب سے بڑی دشواری یہ تھی جب ہم لوگ اس بات کو پیش کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ جن لوگوں نے قود کے حملہ کیا تھا تو سب سے پہلے محمد ابن ابی بکر آگے بڑھے تھے حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو ان باغیوں کے ساتھ مل کر کے انہوں نے بھی حملے میں شرکت کیا تھا اور ڈاڑھی جیسے ہی پکڑی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے والد کا نام لے لیا ان کے دل پر یہ بات اثر کر گئی اور نادم ہو کے پیچھے ہڑ گئے قتل میں ان کی شرکت بھی نہیں رہی اور انہوں نے باغیوں سے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیا اس کے بعد جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کی شناخ نہیں تھی کہ اس کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کو پکڑیں شرعی شعادت کی بنیاد پر ان کی گرفت کی جائے یا ان پر قصاص جاری کیا جائے یہاں تاکہ حضرت نائلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ان کو بھی یقینی طور پر معلوم نہیں تھا کہ کون لوگ تھے جب گواہی نہیں تھی تو بے درے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلان عثمان سے قصاص لینے کی بات کہی تو ایک بار گئی پوری فوج جس کی تعداد دس ہزار تھی نیزہ اٹھا کر کھڑی ہو گئی اور اعلانیہ پکار اٹھی کہ ہم سب عثمان کے قاتل ہیں جو قصاص لینا چاہے ہم سے قصاص لے لیں اب تصور کیجئے کہ دو ہزار کی فوج نے تو یہ تانڈوں مچایا تھا مدینہ اور اس کے اطراف میں تو دس ہزار کی فوج کا معاملہ جو دعویٰ کر رہے تھے تو ان کی پشت پر کتنی بڑی طاقتیں ہوتی اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ عربوں کا مزاج قبیلوں والا مزاج تھا اگر ایک شخص کا قتل ہوتا تو اس کا پورا کا پورا قبیلہ اس کی پشت پر تھا اس کی پناہ میں تھا تو اتنا آسان نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراں فوراں ایکشن میں آ جاتے قصاص سے متعلق حضرت علی سے مطالبہ ہوتا تھا خصوصاں شام کی طرف سے یہ مطالبہ بہت آتا رہتا تھا تو ایک موقع پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس سے نواقف نہیں ہوں اور حضرت علی تو جانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کی خاطر انہوں نے کتنی قربانیاں دی تھی کہ اپنے بیٹوں کو پہردار بنا دیا تھا کہ حضرت حسن زخمی ہو گئے تھے اسی کے بعد تو جلد بازی کیا ان فسادیوں نے کہ حضرت حسن زخمی ہو گئے ہیں اگر بنو حاشم کو پتا چل گیا تو ہماری خیر نہیں جلد بازی کی حضرت حسن زخمی ہو گئے محمد بن الحنفیہ کو مضاہمت کرنا پڑ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہی پانی لے کے حضرت عثمان تک پہنچے تھے حضرت علی چاہتے تھے فرماتے ہیں حضرت علی کہ میں اس سے ناواقف نہیں ہوں کہ مجھے بدلہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے لیکن میں اس سے ان سے کس طرح نینٹو جو ہم پر قابو رکھتے ہیں ہم ان کے ہاتھوں میں ہیں یہاں تک کی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جب حضرت عثمان غنیز رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ تھا گھیرا ہو گیا تھا اور حضرت علی اپنے گھر میں تھے حضرت حسن نے ایک مشورہ دیا کہ آپ کم از کم یا تو وہ کام کیجئے یا تو نکل لیجئے یہاں سے آپ تو حضرت علی نے فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے کہ ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں ان کے جملے سے پتا یہ چلتا ہے کہ باغیوں کے جماعت نے گرچے محاصرہ گھیراو حضرت عثمان کا کیا تھا مگر حضرت طلحہ اور زبائر اور حضرت علی اور بڑے صحابہ کرام پر بھی جو نظریں رکھے ہوئے تھے کہ انہوں نے بھی کچھ حرکت کیا تو ان کے اوپر بھی گرفت رکھنا ہے جیسا کہ بعض واقعات ایسے آتے ہیں کہ دھمگیاں بھی ان حضرات کو دی گئیں کہ یہ کام کرو نہیں تو پھر انجام کے تم خود ذمہ دار ہوگے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے کس طرح نمٹی جو ہم پر قابو رکھتے ہیں اور ہم ان پر قابو نہیں رکھتے جن کے ساتھ تمہارے غلام بھی ہو گئے ہیں تمہارے بددو یعنی دہاتی بھی ان سے آ کر کے مل گئے ہیں اور سب تمہارے سامنے ہیں جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں حضرت علی کی یہ رائے تھی اور جو بڑی مناسب رائے تھی اور اس کو ساری امت نے مانا کہ سب سے مناسب یہ رائے تھی سب سے حضرت علی کی یہ رائے تھی کہ پہلے قصاص کے جو لوگ تالیب ہیں وہ شرعی نقطہ نظر سے مطالبہ کریں شرعی نقطہ نظر سے مطالبہ کرنے کے لئے خلیفہ کی اطاعت کریں خلیفہ کی جب تک اطاعت تم نہیں کرو گے تو پھر تم شرعیت کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہو حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ سبھی بایت کر لیں اس کے بعد خون عثمان کا وارث اپنا دعویٰ پیش کریں اس وقت شریعت متحرہ کے مطابق منافس کیا جائے گا مخالف گروہ یہ کہتا تھا کہ نہیں سب کے اوپر کنٹرول حاصل کر کے بے درے سب کو قتل کر دیا جائے یہ نقطہ نظر ٹھیک نہیں تھا اچھا جوش انتقام میں جو سیچویشن جو صورتحال گزری تھی اس سیچویشن اور اس صورتحال میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ظلم کا مطالبہ کر رہے تھے مگر حالات کے تحت اور شریعت کے قوانین کے تحت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر زیادہ بہتر تھا نیچے ایک نوٹ بھی چھوٹا سا لکھا ہے ہم نے کہ سالِ الغرسی کتاب لکھی خطافی موافقی الاصحاب بہت زخیم کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ مطالبہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بار بار آتا تھا کہ آپ پہلے قاتلان عثمان اور اس بغاوت میں جتنے لوگ شریک تھے سب کو قتل کرو تب ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے حضرت علی کہتے تھے کہ بیعت کر لو اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے جو لوگ شامل ہوں گے چھوڑا نہیں جائے گا حضرت امیر معاویہ بار بار یہ مطالبہ کروا رہے تھے حالانکہ جب یہ سیچویشن ختم ہوئی حضرت علی شہید ہو گئے امیر معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی وہ بادشاہ بن گئے اور انہوں نے قاتلان عثمان کا جب بدلہ لینا چاہا تو وہ ہی مجبور ہو گئے ان معاملات میں وہ بھی نہیں کر سکے اور وہی کیا جو حضرت علی شروع میں کہہ رہے تھے کہ بغیر شرائی دلیل کے کسی کو قتل ہی نہیں کر سکے وہ چند کو قتل کر سکے باقی جن لوگوں کے نام آ رہے تھے اور جو باغیوں کے سرکردہ لوگ تھے ان لوگوں کو ان بنیادوں پر قتل نہیں کیا جا سکا وہ بعد میں اپنے اپنے طور پر عوام نے کسی کو قتل کر دیا کسی کو بغاوت میں مار دیا گئے لیکن حضرت امیر معاویہ بھی یہ کام نہیں کر سکے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ خیال تھا کہ تم پہلے خلیفہ مان لو پھر دلیل پیش کرو امیر معاویہ یہ کہتے تھے کہ پہلے قاتلان عثمان کا بدلہ مل جائے تب ہم خلیفہ مانیں گے ورنہ ہم خلیفہ مانیں گے ہی نہیں یہ سیچویشن سامنے تھی اب ہمارے سامنے جو صورتحال آ رہی ہے اس سے بیچ میں ایک جگہ رکھ کر کے ایک اہم واقعہ کی طرف جانا ضروری ہے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے دار الخلافہ کوفہ منتقل کر دیا کوفہ انہوں نے ٹرانسفر کر دیا اب کوفہ جو ٹرانسفر کیا تو اس کی کیا حکمتیں تھی اور ایسے زمانے میں کہ جب چاروں طرف سیچویشن ایسی صورتحال ایسی اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں کا دماغ ایسا کام کر رہا تھا کہ یہ اندرونی معاملات ہیں انہی اندرونی معاملات میں ہم علج کر کے رہ گئے تو باہر کے حالات خراب سے خراب ہو جائیں گے اندرونی معاملات خراب ہونے کے بعد بن سکتے ہیں مگر سرحدوں کے حالات ایک مرتبہ خراب ہو گئے تو وہ علاقے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور نکل گئے تو دوبارہ پھر واپس نہیں آئیں گے یہ سوچ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے مدینہ منورہ سے کوفہ اپنا دار الخلافہ منتقل کر لیا اس کی حکمت مورخین نے جو لکھی ہے سب سے پہلی حکمت تو یہ لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت میں یہ محسوس کر لیا تھا کہ جس طرح کا لوگوں کا ایمانی جذبہ ہے اور جس طرح کے یہ حضرات ہیں اس سے مدینہ کی تقدیس پامال ہوتی ہے روز رسول وہاں موجود ہے حرم مدنی وہاں پہ موجود ہے اور مسجد حرام کے بعد اس کی سب سے بڑی اہمیت ہے یہاں پر اس طرح کے حالات پیش آتے رہے تو مدینہ کی مٹیوں سے بھی محبت مدینہ کے لوگوں سے محبت اور پوری جو تاریخ مدینہ کی آتی مدینہ کے جو فضائل آتے ہیں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی لوگوں کے اندر اور حکومت یہاں رہے گی تو حملے در حملے اور مار کٹ ہوتی رہے گی اور جس طرح سے ابھی تو مسجد نبوی میں چند دنوں کے لئے نماز بند ہوئی آگے چل کے اور کیا خطرناک معاملات پیش آ سکتے ہیں اس لئے روز رسول اور مسجد نبوی کی تقدیس کو بحال رکھا جائے اور اس علاقے سے ہٹ جائے جائے یہ بہترین فیصلہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا ورنہ بعد میں جس طرح سے یزید کے زبانے میں واقعہ ہر آیا جو آگے تفصیلات اس کی آئیں گی جس طرح سے بے درے قتل ہوا اگر دار الخلافہ مدینہ منورہ حضرت علی کی وقت سے باقی رہتا تو مسجد نبوی میں بھی یہ تمام کے تمام کام ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جس طرح سے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بعد میں جا کر کے مکہ میں اپنے خلافت کا اعلان کیا جس کا تذکرہ حجاج کے زمانے میں تفصیل کے ساتھ آئے گا حجاج ابن یوسف نے حکومت وقت سے وفاداری کے سلے میں کیا کیا خانہ کعبہ کے اوپر پتھر برسائے کہ خانہ کعبہ کی چھت ٹوٹ گئی حضرت علی کا جو یہ قدم تھا واقعی نہایت مدبرانہ قدم تھا ایک بہترین انٹیلیکچول دانشور شخصی کر سکتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک تو یہ مقصد تھا دوسرا یہ تھا کہ عظیم الشان سپر پاور کی نگرانی ہو جائے یہاں پر تھے تو یہاں پر یہاں پر بیٹھے رہنے سے لوگوں کے ثقافت لین دین معاملات ٹریڈ بزنس تعلیم ٹریننگ ان تمام تمام کے کاموں کے لیے یہی مرکز اور سنٹر بن جاتا اور آپ سوچئے کہ ترکمانستان سے اوپر عزبکستان بھی آزربائیجان بھی ادھر افغانستان بھی حرات بھی اور ادھر اسکندریہ بھی یعنی ترکی کے قریب کا علاقہ تمام کے تمام علاقے عالم اسلام کا حصہ تھے جن کی بولی الگ تھی جن کا مزاج الگ تھا تو ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے تھی جہاں سے سب تک پہنچنے کی فکر ہونی چاہیے مواقع ہونے چاہیے تھے اور سب تک پہنچا جانا چاہیے تھا اس اعتبار سے کوفہ جس طرح سے ڈیولپ ہو رہا تھا کوفہ جس طرح سے ڈیولپ ہو رہا تھا اس میں کی حضرت علی نے کوفہ کو عالمی امامت کا برکز بنایا وہ مسلحہ ضرورت کے این مطابق تھی کیونکہ اسلامی سلطنت اس وقت جس مرحلے میں تھی اس میں ضرورت یہ تھی کہ مرکز ایسے مقام پر ہو جہاں تمام قومیں آ کر کے ملتی ہوں اور ہندو فارس یمن عراق شام کی باہمی تجارت کے لئے مشترکہ گزرگاہ ہو کوفہ ثقافتی پایتخت بھی تھا جہاں کتابت زبان فنِ عدب عرافہ بننے کے لائق کوفہ تھا ادھر سے کسی کو تجارت کے لئے جانا ہوتا تو یہی کوفہ اور بسرہ کے علاقے سے اس کو جانا ہوتا ادھر سے جانا ہوتا تو یہی راستے تھے اور یہی مقام تھا اس سینٹر کی وجہ سے ادھر تشریعی رہی رہا ہے اس سینٹر کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوفہ کو متعین کیا اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور بھی تھی ایک چیز یہ تھی کہ عراق میں بیت المال تھا بیت المال کی جو سب سے بڑی امارت تھی اور جہاں پر وہ جمع ہوتا تھا وہ عراق کا مقام تھا اور باغیوں کی ایک بڑی جماعت بیت المال کو ہی حاصل کرنا چاہتی تھی بغاوت کی تہہ میں جو چیزیں جس نے لوگوں کو پکڑا تھا اور لوگوں میں غلط تہہمیاں پھیلائی تھی اس میں سب سے بڑی یہ چیز تھی کہ دولت کو منمانی استعمال کر سکیں اور خلافت یہ کام کرنے نہیں دیتی تھی بڑا بیت المال تھا جیسی حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ایک واقعہ ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہا کو لے کر کے جو گروپ چلا اس میں باغیوں کی ایک جماعت شامل ہو گئی جو دولت کی لالچی جماعت تھی اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ سب سے پہلے جا کے عراق کے بیت المال پر قفضہ کر لو بیت المال پر قفضہ ہو جائے کہ لوگ مجبور ہو جائیں گے عیمہ کی تنخواہ ہیں معزنین کی تنخواہ ہیں بیواؤں کا راشن غریبوں کا راشن سب بند ہو جائے گا تو لوگ جو ہمارے محکوم بن جائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی حفاظت کے واسطے بھی قوفہ کو اختیار کیا تاکہ یہاں سے اتنی دور نہ جانا پڑے ایک اور بھی اس میں بات تھی کہ قوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمنوہ اور ماننے والے زیادہ تھے اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قوفہ مدینے سے اپنے خلافت کو وہاں منتقل کر لیا اور وہاں ایک طرف یہ مضاہمت والے معاملے چلتے رہے تو دوسری طرف سرحدوں کی حفاظت بھی ہوتی رہی یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کو اجازت دیا کہ آپ ہندوستان جاؤ دعوت و تبلیغ کے عنوان سے اور جا کر کے وہاں پر اپنے اثر و سوخ کو قائم کرو کوکن اور ممبئی کے علاقے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہی کہ رہنمائی پر مسلمانوں کی ایک جماعت آئی اور کوکن اور ممبئی کے علاقوں میں دعوت کا کام ہوا اور ایک بڑا علاقہ اس پوری پٹی پر آج بھی عالم میں مسلمانوں کی قیادت کا حصہ ہے بعض میں اور بھی لوگ آئے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوکن ممبئی تک لوگ آ چکے تھے یہ سب کام اپنی جگہ پر چلتا رہا خراج بھی آتا رہا جب حضرت علی یہاں پر پہنچے تو کچھ ہی دنوں کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد پرشیل امپائر میں جو جس دگرد تھا اس کی بیٹی نے بغاوت کر دیا اور بیٹی نے بغاوت کیا تو ایک بڑا علاقہ ہاتھ سے مسلمانوں کے جانے لگا حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ سیچویشن کا خود متعلق کر رہے تھے معلومات کر رہے تھے اور انہوں نے بھیج کر کے اس بغاوت کو دور کروایا امن و امان قائم کروایا اور وہ شہزادی قید ہو کر کے آگئی قید ہو کر کے آگئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو آپشن پیش کیا حضرت علی نے آپشن پیش کیا کہ آپ چاہیں تو میرے بیٹے حسن ہیں میں ان سے آپ کی شادی کر دیتا ہوں اس نے کہا کہ نہیں میں کسی محکوم کے ماتحت رہنا نہیں چاہتی اگر شادی کرنا ہے تو تم مجھ سے شادی کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معذرت کیا اور اس کو آزاد کر دیا وہ آزادہ نے زندگی گزار کر کے اس نے اپنی عمر پورا کیا حضرت علی نے زبردستی اپنے انہ حرم میں شامل کیا مطالبے کے باوجود بھی منع کر دیا اور حضرت حسن سے اس نے شادی نہیں کرنا چاہا حضرت علی نے شادی اس کی نہیں کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی باریک باریک چیزوں پہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر رہتی تھی اب جو تھی فتنوں کے برگوبار کیا ہوتے ایک چھوٹا سا کوٹیشن ہم نے اپنی طرف سے لکھا ہے کہ ایک چنگاری کو جب ہوا ملتی ہے چنگاری یعنی چنگاری کو ہوا ملتی ہے تو گھاس فوس اسے شولے میں تبدیل کر دیتے یہ کوٹیشن ہمارے ذہن میں اس وقت آیا کہ گرمی کا موسم ہے اور آپ گنجام اطراف میں آئیے وہاں پہ لوگ بیڑی پی کر کے پھیک دیتے ہیں اور پورا پورا پہاڑ جل جاتا ہے اکثر آپ کو کری گھٹا پر چاہمونڈی پر پہاڑ آگ لگتی نظر آئے گی اس میں کیا ہے لوگ بیڑی سگریٹ پھیک دیتے ہیں ایک بیڑی کی چنگاری اور گھاس سکھی ہوئی رہتی ہے اور تیز ہوایں چلتی ہیں اور آہستہ آہستہ شام کو دیکھو تو ہرہ بھرہ ہے صبح اٹھے تو بگڑا پڑا ہے صورتحال ایسی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کے یاد آیا کہ چنگاری کو جب ہوا ملتی ہے تو گھاس فوس اسے شولہ میں تبدیل کر دیتے اور وہ چنگاری شولے جووالہ بھڑکتی ہوئی چنگاری بن کر کئی نشیمن خاکستر کر دیتی ہے گھاس فوس تو چند قطروں یا شمرم کی بودوں سے پھر سر اٹھا لیتے ہیں لیکن ایک نشیمن خاک ہونے کے بعد پھر سے بننے میں وقت لگا دیتا ہے بساوقات اس عارضوں میں نسل دم توڑ دیتی ہیں اور اس جیسا پھر بھی نہیں بن پاتا بستی بسنا کھیل نہیں بستی بستے بستے بستی ہے فانی بدائیونی کے شعر کا ایک مصرہ ہے کہ بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے جس چنگاری کو شہادت عثمان غنی سے ہوا ملی تھی جس چنگاری کو شہادت عثمانی سے ہوا ملی تھی جسے انسانیت کے گھاس فوس خاشاک فتنہ پردازوں نے شولہ میں تبدیل کیا تھا وہ بھی اس آگ میں جلے مگر ان کا کیا نقصان وہ تو پھر سے پنب گئے فتنہ پھر سے پنب جاتا ہے کسی نہ کسی شاہی سرپرستی میں آ کر کے یا کسی بھی مال و دولت کی سرپرستی میں آ کر کے ان کا کیا نقصان نقصان تو اس عظیم الشان اسلامی خلافت کا ہوا جس کو سبھلنے میں وقت لگا خانوادہ رسول مظلومانہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور خلافت راشدہ کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو کر قصر ملوکیت میں تبدیل ہو گیا فتنے کا یہ حالت ہوتی ہے فتنے کا یہ عالم ہوتا ہے فتنوں کے برگوبار کس طرح لاتے ہیں اس کوٹیشن کو اور ان صورتحال کو سامنے رکھ کر کے اسلامی مملکت مسلمانوں کے نقصان ہونے والے تمام حالات کو اپنے سامنے ہم رکھیں تو نظر آ جائے گا کہ کہاں سے کیا ہوا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی زمانے میں نرمی دکھائی اس لئے کہ انسانی قدروں کا احترام تھا گھروں میں گھر سے بغاوت جنم لے رہی تھی غداری جنم لے رہی تھی بگر انہوں نے بزرگی میں تسامح اختیار کیا پھر اس چنگاری نے گھر کو ایسا آگ لگایا کہ اس کے اٹھتے ہی مسلمان کا گھر بیٹھ گیا اور بیٹھا تو اب تک بیٹھا ہی ہوا ہے اور ہم خود ہی جڑے کاٹ رہے ہیں اس کی کسی بھی معاملے کے اندر یہ سیچویشن پیش آئے یہ بات بہت معذرت کے لائق ہے اگر سخت ہو جائے تو میری بات ہے غلط ہم ہو سکتے ہیں اتحاد امت اتحاد امت کے خوب باتیں ہو رہی ہیں نا ہر مہینے ہر دس دن کے اوپر آپ دیکھیں الحمدللہ چاروں طرف سے بات اٹھ رہی ہے ہر مسلک اور ہر مکتب فکر کا شخص اتحاد امت کے نام پر جلسے کر رہا ہے اور سب لوگ خوشی کے ساتھ عوام الناس اس میں شریک ہو رہے ہیں لیکن آپ غور سے مطالعہ کیجئے ایک طبقہ اگر جلسہ کرتا ہے تو یہ طبقہ وہاں نہیں شریک ہوتا یہ کرتا ہے تو یہ طبقہ شریک نہیں ہوتا لیڈروں میں علماء میں ذمہ داروں میں عوام تو ملی ہوئی ہے آپ غور کیجئے تو پتہ چل جائے گا پھر سے کیسے یہ بنیاد بن سکتی بنیاد اسی وقت بنے گی کہ چاہے وہ کسی طریقے کے مسئلہ کماننے والا ہو اگر اتحاد کے نام پر بولا رہا ہے دیکھ ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کم از کم ہم اس کے ساتھ بیٹھ تو جائیں نہ بولیں کچھ ساتھ تو بیٹھ جائیں تاکہ ادھر کی عوام بھی دیکھیں کہ ہاں یہ دونوں ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کی عوام دیکھیں کہ ہمارے دونوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں خود بخود عوام محبت کو اختیار کرنے کے لئے دوڑی پڑے گی فتنوں کے برگوبار یہی سے آتے ہیں یہی سے بکھراو پیدا ہوتا ہے اور یہی ہوا ان فتنوں کے برگوبار میں خلافت راشدہ جب ختم ہوئی تو امت مسلمہ کو سبھلنے میں وقت لگا علماء کی یعنی صحابہ کرام اور تابعین اور تابعین کے جماعت کو اللہ نے متعین کر دیا تھا دین کے شرعی اصولوں پر اثر نہیں پڑ سکا فوراں فوراں ایک نئے کھڑا ہوتا رہا دین کے شرعی اصول مسلم اور مرتب ہوتے رہے آج صحیح شکل میں دین ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہے جب چاہیں ہم کتابوں کے ذریعے تفریز زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے اور ان بڑوں کا فیض ہے فتنوں کے برگوبار کیا تھے اس زمانے میں اس میں سے صرف جنگ جمل کی بات ہم کر پائیں گے وقت ختم ہو جائے گا اس کے لئے اگلے سیشر میں بات کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیسے خلافت سنبھالا تو اتنی تمام خدمات کے باوجود بھی اسکری اختلافات کی ابتدا ہو گئی جس میں دو جنگیں جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جس میں تیرہ ہزار لوگوں کا نقصان ہوا اور جنگ سفین اور اس کے بعد واقع تحکین یہ تین اسکری خاص طور پر یہ دو اور اس کے تہمے یہ یہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے ہم نواوں کے ساتھ پیش آیا اور اس کے بعد آخر آخر ہوتے ہوتے حضرت علی کی شہادت ہوتے ہوتے مسلمانوں کے تین خیمیں بڑھ گئے ایک تو وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہم نوا تھے شیعان علی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت اور گروہ کے لوگ جس میں سبائی حضرات بھی شامل ہو کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقدیس کو حد سے آگے بڑھا رہے تھے دوسرے ناسبی شیعان عثمان تھے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ نینے والے ان کے گروہ اور ان کی جماعت کے لوگ اور تیسرا وہ تھا جس نے سر اٹھایا تو سب کو کافر قرار دیا اس واقعے کے بعد واقعے تحکیم کے بعد اشارتاً بتا دیں تاکہ اگلے ہفتے کوئی نہ آسکے تو معلوم ہو یہ کیا ہے واقعے تحکیم کیا ہوا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے شخصیت کو ایک نیوٹرل خرار دیا گیا دو ذمہ داران بنائے گئے کہ دونوں ہم لوگ تیئے کریں گے ایک ان کی طرف سے ایک ان کی طرف سے اور دونوں نے یہ تیئے کیا تفصیلات اکلے مرتبور بتائیں گے دونوں نے یہ تیئے کیا کہ ہم لوگ مجمع عام میں کھڑے ہو کر اعلان کریں گے کہ ہم ان کو معذول کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم ان کے بارے میں کہیں گے ہم علی کو معذول کرتے ہیں تم کہنا معاویہ کو معذول کرتے ہیں اب عوام کے سامنے مسئلہ پیش آ جائے گا کہ تم جس کو پسند کرو گے خلیفہ بنا دو ہم سب مان لیں گے لیکن ہوا یہ کہ حضرت علی کو معذول کرنے والے نے تو سچائی دکھایا مگر امیر معاویہ کو معذول کرنے والی اپنی بات سے پلٹ گئے کہ میں علی کو معذول کرتا ہوں مگر میں ان کو معذول نہیں کرتا اس واقعے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اور جس صورتحال کے تحت نقصانات ہوئے اس میں ایک نقصان یہ بھی بڑھا کہ ایک طبقہ پیدا ہوا خوارش کے نام سے جس نے یہ کہا کہ جس نے قرآن کو چھوڑ کر کے انسان کو حکم بنایا وہ کافر ہے نعوذ باللہ حضرت علی کو بھی کافر کہہ دیا امیر معاویہ کو بھی کافر کر دیا اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو کفر کے زمرے میں لا کر کے ایک نیا طبقہ بنا جس نے امت مسلمہ کا کافی بڑا نقصان پہنچایا اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی تو یہ تین خیمیں بڑھ گئے اس میں جو سب سے پہلی عسکری یعنی طاقت کے ذریعے جو لڑائی ہوئی غلط فہمیوں کے نتیجے میں وہ تھی جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 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 حج کے لیے گئی ہوئی تھی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 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 کہ یہ معاملہ چل رہا تھا وہاں سے واپسی میں شہادت عثمان اور مدینہ میں شورش کی اطلاع ملی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں اور مدینہ کی یہ سیچویشن ہے برننگ سیچویشن ہے خطرنات سیچویشن ہے اس لئے کہ جو بھی جاتا ہے وہ اپنے الفاظ سے دو چار جملے اور جوڑ دیتا ہے اور جیسا جیسا انسان ملتا ویسے ویسے الفاظ استعمال انسان کرتا ہے ایک واقعے کو دو لوگ بیان کرتے ہیں دو طرح سے بیان کرتے ہیں ایک تو کہتا ہاں ہاں واقعہ ہوا ہے دوسرا کہتا ہے رہے بہت زبردست واقعہ ہوا ہے اس طرح سے بیانات ہوئے اسی دوران حضرت طلحہ اشر مبشرہ میں شامل حضرت زبائر امن العوام حضور کی پھوپی حضرت صفیہ کے صاحب زادے انہوں نے حضرت علی سے بیعت کے بعد قاتلان عثمان کا بدلہ کا مطالبہ کیا آپ نے ہنگابی صورتحال کے پیش نظر فلحال معذرت ظاہر فرمائی اور وہی جملہ استعمال کیا تھا جو پیچھے گزرا کہ دیکھو میں کیسے ابھی بدلہ لے لوں پہلے کیسے میں بدلہ لے لوں جن کے قابو میں ہم لوگ ہیں جن کے قابو میں ہم لوگ ہیں تمام لوگ مل جائیں ہم سے بیعت کر لیں ہم ان کے قابو سے نکلے تو آہستہ آہستہ جائیں گے کہاں یہ بدلہ لے لیے جائے گا تو حضرت طلحہ اور حضرت زبائر رضی اللہ عنہم نے مدینہ کی صورتحال دیکھی تو ڈر سے اور خوف سے انہوں نے بھی مکہ کا کراستہ اختیار کیا اور ابن سعید طبقات القبرہ میں لکھتے ہیں کہ وہ دونوں مکہ چلے گئے جہاں حضرت عائشہ موجود تھی یہ دونوں حضرات ان کو بسرہ لے کر کے آئے اور حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرنے لگے ان حضرات کو یہ لگا کہ حضرت علی یہاں مجبور ہیں چلو کچھ طاقت ہمیں ہم وہاں سے فراہم کریں گے وہاں پر ہم نوہ لوگ موجود ہیں بسرہ اور کوفہ میں بسرہ کے لوگ حضرت طلحہ کو بنانا چاہتے تھے کوفہ کے لوگ حضرت زبیر کو بنانا چاہتے تھے مصر کے لوگ حضرت علی کو بنانا چاہتے تھے تو ہم نوہ لوگ موجود تھے یہ اس خیال سے آئے تھے کہ یہاں پر آ کر کے ہم طاقت فراہم کریں گے اور پھر جو حضرت علی نہیں کر پا رہے ہیں ہم کروائیں گے اور ساتھ میں حضرت عائشہ کو لے لیا تو شاہی سے بات ہے کہ ام المؤمنین تھی وہ اور لوگ اور جڑنے لگے متعدد تاریخی حوالوں سے یہ بات کلیر طریقے پر ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی منشاہ صاف منشاہ یہ تھا کہ امن اور امان قائم کرنے کے لئے صلح کرائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی آئیں لوگ کے ساتھ حضرت علی کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے مدینہ میں سحل ابن حنیف جو ان کے مہاجر بھائی مہاجر اور معاخات کے بھائی بھی تھے قائم مقام بنایا اور بسرہ میں ان حضرات سے مقابلہ کیا یہ جنگ جمل کے نام سے اس لئے مشہور ہے کہ اس میں حضرت عائشہ اوٹ کے حودے میں سوار تھی جس کی وجہ سے اس کا نام جنگ جمل پڑا متعدد محققین کا خیال یہ ہے کہ حضرت عائشہ دونوں فاریخ کے درمیان میں صلح کرانے کے لئے نکلی تھی لیکن دو قبائل بنو عزد اور بنو زبا نے اسے محاذ میں تبدیل کر دیا کیا ہوا تھا جس وقت یہ سیچویشن تھی اس وقت بسرہ تین خیموں میں خیمہ مطلب ٹینٹ یہاں خیمہ کھانے والا خیمہ نہیں ٹینٹ اور تین گروپ میں تین جماعتوں میں تبدیل ہو گیا ایک تو حضرت عائشہ کے ساتھ آ گیا دوسرا حضرت علی کے ساتھ آ گیا اور تیسرا بڑا طبقہ نیوٹرل لہا غیر جانبدار رہا بار بار صلح کی کوشش کراتا رہا حضرت علی اور حضرت عائشہ بھی یہی چاہتے تھے لیکن قاتلان عثمان جن کی ایک بڑی جماعت حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئی تھی اسی طرح سبائیوں کو بھی خدشہ ہوا کہ اگر معاملہ صلح کا ہو گیا تو ان کے منصوبے پر پانی پھر جائے گا مطمئن ہو گئے فوجیں آ گئی تھی اور ایک سیچویشن آئی سی آئی کہ تیہ ہو گیا کہ صبح صلح ہو جائے گی سب لوگ اپنے اپنے گھر اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں گے صلح کی امید میں فوج آرام کر رہی تھی دونوں طرف کے شاتروں نے رات میں ایک دوسرے پر حملہ کر دیا گرچہ حضرت علی اور عائشہ نے اپنے فریق کو روکا لیکن لوگوں میں یہ خبر مشہور کرا دی گئی کہ حملہ ہو گیا حملہ ہو گیا ادھر بھی چلانے لگے حملہ دھوکا دھوکا اب فوج جوش اور جذبے میں یہ ظاہر سی بات ہے کہ دھوکا ہو جائے تو پھر غصہ اور بڑھ جاتا ہے اس غصے میں جنگ چھڑ گئی حضرت عائشہ اوٹ کے حودے میں سوار ہو کے جنگ میں میدان میں آ گئیں تاکہ فوج کو روکیں لیکن پہلے سے تیار فٹین میڈیا فلیش نیوز کے ذریعے اس نے ماحول کو گرم کر دیا موجود تھے وہ لوگ کہ ایسا ہوگا یہ لوگ نکلیں گے ان کو روکنے کی کوشش تو جیسے حضرت عائشہ میدان میں آئیں ماحول گرم کر دیا کہ دیکھو ام المؤمنین فوج کے بیچ پہ خود آ گئی ہیں اب ان کی عزت پہ لڑو جب شاہ بادشاہ نکل جاتا ہے تو فوج اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتی لوگوں نے یہ سمجھا اس خبر نے ان کے رفقہ میں آگ بھر دی اور ٹوٹ کے لڑنے لگے مجبورا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو میدان میں آنا پڑا اور حضرت علی نے سب سے پہلے حضرت زبیر کو بلا کر کہا کہ اے ابو عبداللہ یعنی عبداللہ ابن زبیر اے ابو عبداللہ کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو تم نے کہا تھا ہاں یاد کرو اس وقت کو جب آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دن تم اس سے ناحق لڑو گے حضرت زبیر نے فرمایا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا اس پیشنگوئی کے بعد وہ جنگ سے الگ ہو گئے یاد آ گیا ان کو اتنے جوش و جذبے میں بھی بات یاد آئی جنگ سے الگ ہو گئے حضرت طلحہ نے بھی دیکھا تو ان کا بھی ارادہ متزلزل ہو گیا نکلنے کا ارادہ کرنے لگے لیکن ان کو مروان نے زہر بجہ تیر مار کر شہید کر دیا یہ نکل کے باہر چلے گئے تو سب کی طاقت ختم ہو جائے گی اور پھر معاملہ پھر وہیں آ کر کہ صاف ہو جائے گا کلیر ہو جائے گا شہید کر دیا حضرت زبیر جب ایک وادی اس سبا سے گزر رہے تھے تو ایک فسادی عمر ابن جرموز نے ان کا پیچھا کیا جب آپ سو رہے تھے اس نے اچانک قتل کر دیا اور انعام کی لالچ نے سر حضرت علی کے پاس لے کر پہنچا آپ نے اسے دھتکارتے ہوئے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہو سنا ہے کہ ابن سفیہ یعنی ان کی پھوپی کے بیٹے زبیر حضرت زبیر کا قاتل جہنمی ہوگا اس کو انعام نہیں جہنم کی خبر دے دو تو دلوں میں اس طرح سے نرمی اور محبت کے معاملات موجود تھے مہدار جنگ میں حضرت آئیشہ رائے گئی لیکن ان کے جانبازوں نے انہیں ایسا گھیرا تھا کہ نہ وہ خود ہٹ سکتی تھی نہ ان تک کوئی پہنچ سکتا تھا حضرت علی پریشان تھے کہ بے وجہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے اس عالم میں مجبورا ان کے اوٹ کے پیٹ پر حملہ کروا کے اوٹ بٹھایا گیا تب جا کر ان کی حمد پست ہوئی اور جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں جیت گئے لیکن آپ نے مال غنیمت تک لوٹنے سے منع کر دیا محمد ابن ابی بکرو کو بھیجا جاؤ اپنی بہن کی خبر لو بعد میں خود حضرت آئیشہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور چند دن بسرہ میں مہمان نوازی کے بعد آپ کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ ان کے بھائی کے ساتھ مدینہ بھیج دیا معرقین لکھتے ہیں کہ حضرت علی ان کو رخصت کرنے کے لئے خود کئی میل ساتھ گئے ہر تاریخ میں موجود ہر معقل تاریخ میں موجود ہے یہاں تک کہ جو لوگ حضرت آئیشہ کے اوپر ہنگلی اٹھاتے ہیں صرف زد ہے اور باقی کوئی اور چیز نہیں ہے کہ حضرت علی نے کتنی ان کی قدر کیا تھا حضرت علی خود کئی میل ساتھ گئے پہرداروں کی جماعت اور بسرہ کی چالیس معزز خواتین کو ان کے ساتھ لگایا اور ایک خطیر رقم نظرانے کے طور پر پیش کیا یہ واقعہ جماعت الاخر سن چھتیس ہجری کا ہے جس میں مقتولین کی جملت عدد تیرہ ہزار تک پہنچ گئے تیرہ ہزار لوگ غلط فہمی مار دئیے گئے اس کا ایک اور نقطہ نظر ہے جو اگلے ہفتے پیش کریں گے حضرت علی نے مدینہ جاتے ہوئے سب کو رخصت کیا اور فرمایا میرے بچوں ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کا گلہ شکوہ نہ کریں ہمارے اور علی کے درمیان پچھلے دنوں اگر کچھ غلط فہمی یا شکوہ شکایت نہیں تو صرف اسی قدر جتنا ایک خاتون اور اس کے دیوروں کے درمیان میں کبھی کبھی ہو جاتی تھی حضرت علی دیور بھی لگتے تھے وہ میری عزیزانہ شکایت کے باوجود بھی صلحہ امت میں ان کا شمار ہوتا ہے اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ ام المؤمنین نے سچ فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان صرف اتنی ہی بات تھی وہ تمہارے نبی کی دنیا اور آخرت میں زوجہ ہیں یعنی ان کی عزت و احترام اتنا زیادہ کیا یہ بات شہرت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ دندابند کا اظہار کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کاش یوم الجمل سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی ہوتی وہ جب بھی اس دن کو یاد کرتی تو اس قدر روٹتی کہ ان کا دپٹہ تر ہو جاتا تھا تو گویا کہ یہ غلط پہمی تھی اور اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی کو مان لیا تفصیلات اگر حضرت عائشہ کی پڑھنی ہوتے ایک مرتبہ خواتین کے جلسے میں ہم نے کہا بھی تھا کہ سیرت عائشہ کا مطالع کر لیا جائے تو بہت اچھی تحقیق حضرت صلی اللہ ندوی نے پیش کیا ہے اس کا مطالع کیا جا سکتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تنی قدر کرتے تھے حضرت عائشہ اطلاع مانتی تھی یہ بیچ میں صرف اپنی بھڑاست نکالنے کے واسطے لوگوں کے درمیان میں گیپ کر دیا گیا یہاں تاکہ بچپن میں بچپن میں جن علاقوں میں علم دین کی قبی تھی اپنے علاقوں میں بھی ہم سنا کرتے تھے کہ کسی خاتون جو کٹنی خاتون ہوتی تھے کٹنی کا مطلب اس گھر کی آگ اُڈا لگاؤ وہاں کی وہاں لگاؤ اس کا نام لوگ بی جمالوں لیا کرتے تھے بعد میں تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے جمل بی جمالوں بی بی جمالوں یعنی اس طرح کے معاملات لوگ جہالت میں پیش کر دیا کرتے تھے حالانکہ جب حضور نے فرمایا میری دنیا اور آخرت کی اہلیاں ہیں اور کتنے معاملات امت مسلمہ کے حضرت عائشہ کی وجہ سے تائے ہیں تو کوئی گستاخی کرے تو اس گستاخی کے بعد یقیناً وہ مومن تو نہیں ہو سکتا تو یہ تھی جنگ جملتہ کی تفصیلات اب ہم لوگ انشاءاللہ سولہ مارس جمعہ کا دن سوات سات بجے انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ کا معاملہ اس کو بھی دیکھیں گے کیونکہ کاتیوین وحی میں سے تھے عظیم مدبرین من کا شمار ہوتا ہے لیکن ملوکیت کے بانی بھی ہیں جنگ سفین کیا تھی واقعہ تحکیم کیا تھا مسلمانوں کو جو خیمے تھے وہ کیا ہوئے کیا تھے اور ان کے معاملات کیا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمناک شہادت کا واقعہ کیسے پیش آیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے ہوئی کیسے انہوں نے خلافت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین پیشنگوئی پوری ہوئی کہ میرا یہ بچہ جو ہے امت کے دو گروہوں کو ملانے کا سبب ہوگا اور امت مسلمہ میں ایک مرد گئی ہے کریں گے ہم تشکیل نہیں کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم تشکیل